باقی جو اداسیاں ہیں ڈپریشنیں ہیں اس کی وجہ آپس کی محبتوں کا کم ہو جانا ہے اور دنیا کی ایسی دوڑ جس نے اپنے آپ کو بھی بھولا دیا ہے اور آپس کی نفرتیں ہیں اور آپس کے بغض حسد ہیں ان منفی جذبوں نے ہماری خوشیوں کو دھندلا دیا ہے ورنہ رمضان کا ہر لمحہ خوشی کے لیے ہے اور عید اس کی بھیک ہے اور پوری زندگی اللہ راضی ہو رہا ہو تو خوشی ہی خوشی ہے ہمیں اپنے ملک سے اپنی نسل سے آپس کی نفرتیں حسد بغض یہ مٹانے ہوں گے تب جا کر ہمیں حقیقی خوشیاں حاصل ہوں گے میں اس عید کے خوشی کے موقع پر اپنی قوم سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں دھوکہ دینا چھوڑ دیں اور ظلم کرنا چھوڑ دیں مذہبی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا سیاسی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا صوبائی قومی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا آپس کی رنجشوں کی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا میں ساری قوم کے سامنے جھولی پھیلا کر چاروں صوبوں کے رہنے والوں سے اور ہر مکتب فکر سے متعلق اہل ایمان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آئیں ہم سچائی کو اپنا ساتھی بنائیں اور دیانتداری سے اپنے آپ کو آراستہ کریں اور انصاف کا ساتھ دیں نہ ظالم بنیں نہ ظالم کا ساتھ دیں اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک اللہ کا حق ہے جو عبادات کی شکل میں ہے اور ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے جو اخلاقیات اور معاملات اور معاشرت کی شکل میں ہے یہ دونوں کمپلسری پیپر ہیں دونوں لازمی پیپر ہیں ان دونوں میں پاس ہونا ضروری ہے میری نماز اچھی ہے لیکن میری دکان پہ جھوٹ ہے تو نماز اس جھوٹ کی کمی کو پورا نہیں کر سکے گی میری دکان پہ سچ ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھتا تو میرا یہ سچ بولنا میرے نماز کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے دو لفظوں میں سارا دین بتا دیا تھا جب آپ کے جانے کا وقت قریب تھا تو آپ دو لفظ دورا رہے تھے میری امت میرے بعد ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک امت کے غریب مسکین لوگوں سے نوکر غلاموں سے اچھا سلوک کرنا یہ دو الگ الگ ڈیمانڈ ہیں جیسے پانی پینے سے روٹی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی اور روٹی کھانے سے پانی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی یہ دونوں الگ چیزیں ہیں اخلاق کو عبادت کی کمی پور نہیں کر سکتی اور عبادت کی کمی اخلاق کو پور نہیں اور اخلاق کی کمی کو عبادت پورا نہیں کر سکتی ان دونوں چیزوں میں پاس ہونا ضروری ہے تب جا کر ایک موت و دل معاشرہ وجود میں آتا ہے ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتے ہیں میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے تھے نیچے سے لے کر کوئی پی رہا تھا کوئی موہ پہ مل رہا تھا تو آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو وہ کہلنے کے یا رسول اللہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے فَلْيُسْتِقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّثَ اللہ رسول سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے فَلْيُوَدِّ الْأَمَانَةَ اِذَا تُمِن جو ہمیشہ امانتداری سے کام لیتا ہے کبھی دھوکہ فراڈ نہیں کرتا فَلْيُوَسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ اور جو ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے پڑوسی اپنے ہوں غیر ہوں مسلم ہوں نون مسلم ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یہ تین نشانیاں ہیں عشق رسول کی یہ تین باتیں میری قوم اپنا لے تو یہ اندھیر اجالوں میں انشاءاللہ تبدیل ہو جائیں گے دنیا کے لئے قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس قوم میں انصاف دیانتداری اور سچائی ہوگی انہیں اللہ عروج دے گا وہ مسلم ہو یا نون مسلم ہو اور جن ملکوں میں قوموں میں بددیانتی ہوگی ظلم ہوگا جھوٹ ہوگا وہ زوال کا شکار ہوں گی ساری ویسٹرن دنیا تو لیڈ نہیں کر رہی ہمارے جیسے ملک بھی ہیں جہاں یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ ہماری طرح ہی ظلیل ہیں اور ہماری طرح ہی وہ خوار ہیں چند ایک ملک ہیں جنہوں نے ان چیزوں کی ریائت کی ہے تو وہ اس وقت لیڈنگ رول میں ہیں لیڈنگ موڈل میں ہیں تو دنیا کے لحاظ سے تو یہ قانون ہے کہ سچائی دیانتداری اور انصاف قوموں کو اونچہ لے جائے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَرُ اَن يُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفَرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا آخرت میں کامیابی کا آخری فیصلہ ایمان پہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میں شرک تو ہماری باون کے قریب اسلامی ریاستے ہیں وہ سب بری طرح اس زوال کا شکار ہیں جس کی بنیادی وجہ یہ تین ہے جس کو میں بار بار آپ کے سامنے دور آ رہا ہوں السلام علیکم